تو آپ سبی کو نمستے پرنام میں آپ کو اپنا تھاگو پرکھر سنگھ اور رات کے دس بچ چکے اور کہانی کا جو سلسلہ ہے بدستور جاری ہے کل ہو لی تھی میں نے سوچا کہ ایک دن کا گائپ لیتے ہیں تھوڑا سا ہو لی وغیرہ مل لیتے ہیں سب سے اور آج ایک دوسری جگہاں پہ سپٹ ہوا اور جلدی جلدی اپنا سٹوڈی وغیرہ تیار کیا جو کچھ چھوٹی موٹے ایکوپیمنٹ ہے ان کو لگایا اور کہانی ریکارڈ کرنے میں ساعدہ دس بچ جائیں تو کہانی اپلوڈ کرنے میں نیٹ وغیرہ کس پیڈے ہاں پہ دیکھنے میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے آج کی کہانی لیت ہو لیکن کل سے ساری چیزیں ایتھا سمبھو اپنے سمیہ ستھان پر ساری چیزیں سہی تائی کیسے سوچاری روپ سے ہوں گی یہ تو رہی ایک مہاتپور جانکاری میں نے سوچا آپ کو دے دوں آج ویڈیو کہیں لیت ہو رہی ہے اب آتے ہیں آج کی کہانی کے اوپر اور آج کی جو کہانی ہے یہ کہانی اتنی حیران کرنے والی ہے اتنی چونکانے والی ہے چونکہ آج کے اس جمانے میں جہاں انٹرنیٹ یہ ساری چیزیں اتنی سستی ہیں ساری سبدا ہے اتنی سوچاری روپ سے ہیں اس جمانے میں اس سمیہ میں ایسی گھٹنا کا ہونا اپنے آپ میں بڑی چونکانے والی بات ہے آج کی کہانی چھتیس گڑ کی ہے چھتیس گڑ میں ایک بزار لگتا ہے بلودہ بزار قائدے سے ایک جلہ ہے اور اسی جلے میں ایک تھانہ چھتر لگتا ہے کمہاری تھانہ چھتر دراصل اسی کمہاری تھانہ چھتر میں چار ستمبر سال دوہجار بائیس یعنی آج سے قریب قریب چھے مہینے پہلے ایک مہلہ کی لاس ملتی ہے لاس کو گاؤں والے دیکھتے ہیں فوراں پولیس کو فون کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ آپ ایک مہلہ کی لاس ملی پولیس والے بھی موقع پہ آتے ہیں لاس کو دیکھتے ہیں لاس ایک ستر سے اسٹی سال کی مہلہ کی تھی لاس کو تاروں سے بادھا گیا تھا ایسا گرائیا گیا تھا تاکہ یہ مہلہ گرے پتھروں سے چھوٹ لگے چھوٹ لگنے کے بعد یہ مہلہ مر جائے اور ہوا بھی کچھ ایسا تھا مہلہ کا سری جگہ 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 جکمی تھا چھوٹ لگا ہوا تھا مانو کسی نے بہت دوری طریقے سے اس مہلہ کا قتل کیا ہے اب پولیس والے جب ایسی لاس دیکھتے ہیں معاملہ گاؤں کا تھا فوراں ہر کم مچتے ہیں چونکہ سہر کی مقابلے جو گاؤں کا crime rate ہے کہیں نہ کہیں کافی کم ہے لہٰذا پولیس والے اس معاملے کو بڑی گم بھیرتا سے لیتے ہیں اور سب سے پہلے اس بات کی جانکاری میں جوٹتے ہیں کہ مرنے والی مہلہ کون ہے چونکہ جب تک مرنے والا کا پتا نہیں چلے گا تب تک موٹی پتا نہیں چلے گا کاتل پتا نہیں چلے گا پولیس والے اپنے طریقے سے پنچنامہ ویرہ کرتے ہیں اپنے ہی نام سے خود شیف آئی آر کرتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس مہلہ کے بارے میں چھان بین کرنا شروع کرتے ہیں چار ستمبر کو یہ لاس ملی تھی چار تیس ستمبر بیٹ جاتا ہے پانچ آ جاتا ہے قائدے سے کہیں تو پورا کا پورا شپٹمبر بیٹ جاتا ہے اکٹوبر بیٹ جاتا ہے نومبر بیٹ جاتا ہے اور اتنے مہینے بیٹنے کے باوزود بھی یہ مہلہ کون تھی اس مہلہ کو کس نے مار کے پھیکا تھا یہ سارے سوال آج بھی پولیس والوں کے لئے ایک رہس بنے ہوئے تھے سال دو جار بیٹا سال دو جار تیس آ گیا اور سال دو جار تیس کا جو پہلا مہینہ تھا وہ بھی بیٹ گیا پہلا مہینہ بیٹا لیکن پہلا مہینہ جاتے جاتے ان پولیس والوں کو ایک گوڈ نیوز دیکھے جاتا ہے اور یہ گوڈ نیوز مہز اتنی تھی کہ اس مہلہ کی جو پہچان ہے وہ ہو جاتی ہے دراصل اس مہلہ کا نام دیومتی تھا یہ مہلہ بھورید گاؤں کی رہنے والی تھی اور یہ مہلہ ایک بودھوا تھی اب پولیس والوں کے پاس کم سے کم مرنے والے کی جانکاری تھی اب پولیس والوں کو تین میں سے ایک سوال کا جواب مل چکا تھا اور مہز دو سوالوں کے جواب خوزنا باقی تھی پولیس والے ان دونوں سوالوں کے پیچھے پڑتے ہیں ان کو خوزنے کی کوشش کرتے ہیں اور پتہ پر کرتے ہیں کہ اس مہلہ کے پاس آس پاس سب سے لاسٹ میں کون دیکھا گیا تھا کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مہلہ سے کسی کی کوئی جمینی بھی باد ہو کیا کہیں ایسا تو نہیں اس مہلہ کا کسی سے کوئی پورانا جھگڑا رہا ہو کوئی پیسے کا ماملہ رہا ہو پولیس والے اس مہلہ کے گاؤں میں جاتے ہیں ایک دوسرا تھانہ تھا کسڈول تھانہ اس تھانے سے بھی بات چیت کرتے ہیں ساری جانکاری کٹھا کرتے ہیں پتہ کرتے ہیں تھانے کی مدد لیتے ہیں لیکن سب سے حیران کرنے والی بات تھے کہ پورے کی پورے گاؤں میں اس مہلہ کا کسی سے کوئی جھگڑا یا کسی سے کوئی دسمانی تھی ہی نہیں اب پولیس والے جب یہ بات سنتے ہیں تو ان کا الگ دماغ خراب کہ ایک مہلہ جس کا دوسرے تھانہ چھت میں جا کے مدر ہوا اس مہلہ کا نہ کسی سے کوئی جھگڑا تھا نہ کسی سے کوئی رنجس تھی تو آخر اس مہلہ کو مارا کس میں ہوگا اب پولیس والے جب اوپری اوپری چھانبین کر کے ہار جاتے ہیں جو کانونی پرکیلیتیں اسے کر کے تھک جاتے ہیں تو پولیس والوں کو لگتا ہے کہ ہو نہ ہو اب یہ معاملہ اگر سلجھانا ہے تو راجنیتی سے کام لینا پڑے گا اب اسی دماغ کے ساتھ جو پولیس والے تھے اپنے مخبیروں کو اپنے جالساجوں کو اس پورے علاقے میں چھوڑتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ اس مہلہ کے پاس اس بیس سب سے زیادہ کون آ رہا تھا اب یہ جانکاری جو پولیس والے نکالتے ہیں تو زیادہ سمیں نہیں لگتا اور ایک نام نکل کے سامنے آتا ہے کمل سنگھ اور یہ کمل سنگھ اسی گاؤں کا سرپنج تھا لہٰذا اب پولیس والے اس کمل سنگھ کو پکڑتے ہیں اور کمل سنگھ سے پوچھتے ہیں کہ لازٹ ٹائم جو تھی اس مہلہ کے پاس تم ہی دیکھے گئے تھے یعنی ہو نہ ہو اس مہلہ کے ساتھ اگر کچھ ہوا ہے تو جہاں تک ہمیں لگتا ہے آپ کو جانکاری ضرور ہوگی اب پولیس والے جب ایسی بات بولتے ہیں تو جب کمل سنگھ تھا ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا ہے گھومانے لگتا ہے اپنے پہچان کا اپنے پاور کا روب جھاڑنے لگتا ہے لیکن پولیس جو کی دوسرے تھانے کی تھی تو اس سرپنج کی یا پھر اس کے اہدے کا اس کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا اور پولیس والے اب اپنے پولیسیہ انداز میں جب اس کمل سنگھ سے پوستاج کرتے ہیں تو کمل سنگھ کافی دیر تک بھی یہ بات کھوماتا ہے لیکن ننت میں ایک نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ پتا ہوگا للت سیواس کو پتا ہوگا اور یہ دوسرے گاؤں کا رہنے والا ہے اب پولیس والے اس للت سیواس کے لوکیشن کو اس کے ایڈریس کو کمل سنگھ سے لیتے ہیں لینے کے بعد اسے اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد جب کہتے ہیں کہ جو تمہارا ساتھ ہی کمل سنگھ ہے اس نے ساری جانکاری دے دی ہے اور فائدہ اسی میں ہوگا کہ اب تم بھی اپنا مو کھول دو چونکہ اگر وہ مو کھول چکا ہے تو وہ بچ جائے گا اور تم فس جاؤ گے اب ایسی بات جب للت سنتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ سائد وہ فس رہا ہے کمل اسے فسا رہا ہے تو انت میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ہی کھلا بولنا شروع کرتے ہیں اور ان دونوں سے جو کہانی نکل کے سامنے آئی ایسی کہانی کا ایسی چیز کا سائد آج کے جمانے میں ایسی چیز ہونا بھی اپنے اپنے بڑی چونکانے والی بات ہے دراصل جو للت سیواس تھا یہ پیسے سے بہت گریب تھا اس کے پاس زیادہ پیسے تھی نہیں پیسے آتے تو ٹکتے نہیں عام طور پر اگر آپ کو بابا بننا ہو تین چار لائنیں ہیں آپ نوٹ کر لیجے آپ کو کوئی پکڑ بھی نہیں پائے گا آپ کی پوزہ بھی ہوگی جیسے پہلا کہ پیسے تو بہت آتے ہیں لیکن ٹکتے نہیں گھر میں سانتی نہیں بچوں سے آپ پریشان رہتے ہیں صحت خراب رہتی ہے عام طور پر یہ ساری چیزیں تو ہر پریوار کا حصہ ہے یہی ساری چیزیں اس للت سیواس کے ساتھ تھیں یہ محنت کرتا مزدور ہی کرتا لیکن پیسے اس کے پاس ٹکتے نہیں قائدے سے کہا جائے تو اس طریقے سے محنت بھی نہیں کرتا تھا لہٰذا اب یہ جب ان ساری چیزوں میں پڑھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ساعت اس کی قسمت خراب ہے یا پھر کوئی اور بات ہے تو انہی چکروں میں پڑھنے کے بعد وانت میں ایک تانترک کے پاس جاتا ہے تانترک اس کا ہاتھ وغیرہ دیکھتا ہے کنڈلی وغیرہ دیکھتا ہے اور یہی چاروں لائنیں جو میں نے آپ کو بولی یہ چاروں لائنیں تانترک سے چپکا دیتا ہے اور وہیں سے جو للت تھا اس تانترک کا مرید ہو جاتا ہے یعنی فالور بن جاتا ہے تانترک سے پوچھتا ہے کہ بابا آپ نے ساری چیزیں بتائی ساری چیزیں صحیح ہیں اب کرپیا کر کے اس بیماری کا یا پھر اس سمسے کا علاج بھی بتا دیجئے اب تانترک جب یہ بات سنتا ہے تو اسے بھی اپنا دھندہ چمکانا تھا وہ ایک سبد بولتا ہے اور اس سبد کا نام ہے مٹیا اب یہ آدمی پوچھتا ہے کہ بابا یہ مٹیا کیا ہے تو اس پہ تانترک کہتا ہے کہ مٹیا ایک ایسا پریت ہے جو کسی آدمی کے پاس رہتا ہے اور جس کے پاس رہتا ہے اسے مالا مال بنا دیتا ہے بس ارتے اس پریت کا آپ کو صحیح سے اپیوک کرنا آنا ہو اب للت جب یہ بات سنتا ہے تو اس کا بس ایک لچھ تھا اور ایک تلاس مٹیا پریت اب اس مٹیا پریت کے چکر میں وہ در بدر بھٹکنے لگتا ہے جگہ جگہ باباؤں کے پاس جاتا جگہ جگہ کسی اور کے پاس جاتا اور سب سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اسے مٹیا پریت چاہیے اب مٹیا پریت یا پھر ایسی چیزیں اگر اگزشٹ کرے تو اسے ملے سارے لوگ اسے استعمال کرتے استعمال کرنے کے بعد اسے دوسری جہاں ٹکا دیتے وہاں پہ جاتا وہاں سے تیسری جہاں جاتا اور انت میں اسے کہیں سے خبر ملتی ہے کہ پچاہتر سال کی محلہ دیومتی ہے جو بگل کے بھوریت گاؤں کی رہنے والی ہے اگر وہ مٹیا پریت دے دے تو تمہارا کام بن جائے گا جو کہ اس کے پاس ایک مٹیا پریت بدھا پڑا ہے اب یہ بات جیسے ہی للیت شیوہ سنتا ہے فوراں ہی اس دیومتی کے بارے میں کنڈلی نکالنے لگتا ہے اب کسی محلہ کے پاس ایسے جا کے کوئی چیز مانگنا اور اتنی قیمتی چیز جس سے پورا کا پورا کھا جانا نکل جائے تو یہ چیزیں تو ایسی سمبھو نہیں تھی لہٰذا یہ اس گاؤں کے سرپنچ کا سہارا لیتا ہے اس کا پلان تھا کہ جو سرپنچ صاحب ہیں وہ دباؤ وغیرہ بنائیں گے تو ساید جو دیومتی ہے سرپنچ کے دباؤ میں آئے گی آنے کے بعد دے دے گی یہ سرپنچ کو لے کے اس کے گھر پہ جاتا ہے اس سے مٹیا پریت مانگتا ہے اور حیرانی کی بات دیکھئے کہ جو دیومتی ہے وہ بھی کہہ دیتی ہے کہ اس پریت کو میں نے اپنے کام سے رکھا ہے میں تمہیں نہیں دے سکتی یہ کئی بار جاتا ہے کئی بار جانے کے بعد لوٹ کے آتا ہے ہر بار وہ منع کرتی ہر بار یہ کہتا ہے کہ پیسے لے لو لیکن وہ پریت مجھے لے دو دیومتی منع کر رہی تھی جو سرپنچ کامل سنگھ تھا وہ بھی پریشر بنا رہا تھا لالی سیواز جو سیواز جو تھا وہ گڑ گڑا رہا تھا لیکن جب بات بنتی یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ سادھ ایسے نہیں دے گی تو انت میں یہ لوگ پلان بناتے ہیں اور اس پلان کے تحت چار سپٹیمبر کو جو لالی تھے اپنے چار دوستوں کے ساتھ آتا ہے گاؤں کے باہر سویفٹ کار لے کے کھڑا ہوتا ہے کامل سنگھ کو فون کرتا ہے کہتا ہے کہ اس کو باہر بھیجو کامل جاتا ہے کہتا ہے کہ جا ہو باہر وہ لوگ ملنے آئے مل لو دیومتی بھی لالچ میں یا پھر کسی ہو چکر میں گاؤں سے باہر ملتی ہے فوراں یہ لوگ اسے اٹھاتے ہیں گاڑی میں ڈالتے ہیں ڈالنے کے بعد ایک سونسان اسٹیڈیم تھا جو یہ بھی انڈر کنسٹرکشن تھا یعنی یہ صحیح طریقے سے بنا نہیں تھا وہاں پہ لے کے جاتے ہیں جانے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ پریت دے دو یہ تو اچھا نہیں ہوگا مہلہ جت پیڑ جاتی ہے کہتا ہے کہ پریت نہیں دوں گی پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا پیسے لے لو تب دے دو پھر مہلہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پہ نہیں دوں گی تو انت میں کافی دیر تک جب یہ جھگ جھگ چلی تین لوگوں کو لگا کہ اب یہ مہلہ جو ہے یہ پریت ایسے نہیں دے گی اسے ڈاٹنے دھمکانے لگتے ہیں مارنے پیٹنے لگتے ہیں مہلہ اس پہ بھی تیار نہیں تھی اب انہیں جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو گاؤں کے سرپنچ کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے سرپنچ جو کمل سنگھ تھا وہ کہتا ہے کہ اب دیکھو ہم نے اسے بھولایا ہے ساری چیزیں ہیں اگر یہ لوٹ کے واپس آئی تو ہم سب فس جائیں گے یہ جائے گی یہ فائی آر وغیرہ کر دے گی اس کے بعد پریت ہے ہو سکتا اس سے ہی کچھ کروا دے یعنی اگر یہ جندہ رہے تو ہم لوگوں کو صحیح سے رہنا کہیں نہ کہیں مشکل ہو جائے گا قائدے سے اب اسے مار دو اب یہ بات سرپنچ کہتا ہے کہہ کے فون رکھ دیتا ہے اور لالت اور باقی جو چاروں لوگ تھے اس محلہ کو تاروں سے بادھنے لگتے ہیں محلہ چلاتی رہتی ہے اس کو مارتے پیٹتے ہیں محلہ بے ہوش ہو جاتی ہے تاروں سے بانتے ہیں بادھنے کے بعد اسی گدھوری کے اس پہاڑ کے کھدان پہ جاتے ہیں اور وہیں سے اسے فیک کے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں ان کا پلان بھی یہی تھا اور ان کو یہ پتا تھا کہ یہ محلہ اتنی اچھائی سے گرے گی تو گرنے کے بعد مر ہی جائے گی اور ان کا جو پلان ان کا جو آئیڈیا تھا کام بھی آتا ہے محلہ اس پہاڑی سے گرتی ہے ہاتھ پیر پدھا ہی تھا سر کے بل گرتی ہے گرنے کے بعد محلہ مر جاتی ہے اور سب کو یہی لگ رہا تھا کہ نہ تو محلہ کی پہچان ہوگی نہ ہی یہ پورا ماملہ کھلے گا اور جو مٹیا پریت ہے وہ ہم کہیں اور سے لے لیں گے لیکن پولیس والوں نے اس ماملے پہ بڑی مستعدی سے کام کیا اور چھے مہینے بعد ہی اس محل ماملے کو کھول کے رکھ دیا تو فیلحال یہ تھی پوری کہانی آج کہانی تھوڑی سی چھوٹی رکھتی وہ بھی اپنے ایک اس کا کارن ہے تو آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی لیکن آپ کو یہ سٹوڈیو یہ سیٹ اپ اگر ٹھیک ٹھاک لگا ہو یا پھر جیسا بھی لگا ہو کمنٹ کر کے بتائیے گا تو آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری کہانی کے ساتھ تب تک اچھے رہیے گا خوش رہیے گا اپنا خیال دکھئے گا تھوڑا سا جاگ رکھ رہیے گا جائے ہند بندے مکرم